موسیقی شہر کی معروف شہرہ ماروڈ پر واقع مسجد شہدہ کشمار قیام پاکستان کے بعد بننے والی خوبصورت درین مساجد میں ہوتا ہے اس مسجد کی تعمیر کی کیا تاریخ ہے اور یہ کس فرن تعمیر کی اقاس ہے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں موسیقی ریگل چوک میں واقعے یہ مسجد سن 1965 کی پاک بھارت جھنگ کے شہدہ کی آدمیں تعمیر کی گئی اس مسجد کی تکمیل 1970 میں مکمل ہوئی مسجد شہدہ کی اصل عمارت 50 فٹ قطر کے ایک گمبت اور 50 فٹ بلندی کے ایک منار پر مشمل ہے یہ گمبت مسجد کے اندرونی حصے کو مکمل طور پر گھیرے ہوئے ہیں یوں اس کے اندرونی حصے میں کوئی بھی ستون نہیں ہے مسجد کے میں ان حال میں 300 فرات کے نماز پڑھنے کی گنجائش موجود ہے مسجد شہدہ کے بیرونی اور اندرونی حصے میں عرائش کی خاطر سفید سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا ہے جبکہ گمبت کا اندرونی حصہ سیاہی مائل بھرے رنگ کی ٹائلوں سے بنایا گیا ہے یوں ہلکے اور تیز رنگوں کا امتزاج دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتا ہے اپنے طرز تمید کے اعتبار سے یہ ترک اور مصری فن تمیر کا حسین امونہ ہے مسجد شہدہ کی دیواریں دوہری بنائی گئی ہیں اس کی بیرونی دیوار سفید سنگ مرمر کی جالیوں سے بنی ہے تبکہ اندرونی دیواروں میں چھوٹے چھوٹے محراب بنا کر ان میں شیشے کی کھڑکیاں نصب کی گئی ہیں مسجد شہدہ کا محراب خاص طور پر دیکھنے کے لائک ہے اس کے ماتھے پہ سنہری رنگ کی خطاتی اہل زوگ کے دلوں کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے مسجد کی چھت سے لڑکتے شیشے کے فانوس نے اس کے انٹیریر کو چار چان لگا دیئے ہیں اگر آپ بھی اسلامی فن تمیر سے رغبت رکھتے ہیں تو مسجد شہدہ یقیناً آپ کی اگلی سیاحتی منفل ہو سکتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی